this program is for discussion purpose only business plus tv or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کراچی مرکز سے میں ہوں آپ کا مذبان خلیل احمد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ اور کاروبار ہیلتھ کیر بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر کو صحت کے شعبے کو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی رہی ہے اور موجودہ حکومت کتنی اہمیت دے رہی ہے اگر ہم دیکھیں ہسٹوریک فگر دیکھیں تو بائن لارج کبھی بھی مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ اگر ہم پبلک سیکٹر ہیلتھ کیر بجٹ کی بات کریں تو جی ڈی پی کا ایک فیصد بھی رہا ہو میرے ذہن میں تو نہیں آتا لیکن اگر ایسا ہے تو that will be really great اگر میں دوہزہ تیرہ جوزہ کی بات کروں تو پبلک سیکٹر ہیلتھ کیر بجٹ پاکستان میں 0.4% آفر جی ڈی پی تھا اگر میں اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی کی بات کروں نومینل جی ڈی پی کے وولیوم کی بات کروں تو 257 بلین امریکن ڈالرز کی پاکستان کی نومینل جی ڈی پی ہے اور جب بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے تو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو 0.7% آفر جی ڈی پی کی ایلوکیشن ہے بجٹ جو ہیلتھ کیر کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے بہت زیادہ ڈیسمل فگر ہے پرائیویس سیکٹر کے حوالے اس اکثر بات کیا تھی کہ پرائیویس سیکٹر میں کافی زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور ایک اندازے کے مطابق جتنی بھی سرمایہ کاری ہے بجٹ ایلوکیشن کی بات کر لیں پبلک اور پرائیویس سیکٹر کی طرف سے ہو رہی تو ٹوٹل اگر ملا دیا جائے تو یہ تقریباً 2.8% آفر جی ڈی پی بنتی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پرائیویس سیکٹر کی طرف سے نجی شعبے کی طرف سے بہت زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو بھی بہتری ہے اس وقت ہیلکیر سیکٹر میں شاید نجی شعبے کی وجہ سے ہیں اگر ہم ان اسپتالوں کی بات کر لیں وہ ہسپٹلز جو پبلک سیکٹر کے ڈومین میں کام کر رہے ہیں تو اکثر یہ شکایت آتی ہیں کہ مریضوں کے ساتھ جو اٹیننس آتے ہیں نہ مریضوں سے صحیح بات کی جاتی ہے نہ اٹیننس سے صحیح بات کی جاتی ہے پھر جب سردیوں کا محصم ہوتا ہے تو مریضوں کے ساتھ جو اٹیننس آتے ہیں جو ان کی تیمارداری کرتے ہیں وہ باہر کھلے آسمان تلے پڑے رہتے ہیں کوئی بھی فیسلٹی ان کے لیے نہیں ہوتی دستیاب پھر سیٹننس نہیں ہوتے سینٹیشن کا نظام بہت زیادہ خراب رہتا ہے اس تمام صورتحال کے حوالے سے کیا اقدامات کی جانے چاہیے تاکہ پاکستان میں ہیلتھ کیر میں ہم بہتری دیکھ سکیں یہ تمام ایشیوز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے اسی حوالے سے آج میں اسٹوڈیز بھی جان کیا ہے ڈاکٹر فرانی ایسا صاحب نے آپ چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں ایسا لائب کے بہت شکریہ تشریف لائے thank you for inviting me you are always welcome ڈاک صاحب آپ کے ساتھ تشریف ہمیں پرویز احمد صاحب آپ ایگزیٹو ڈریکٹر ہیں انڈیس ہاسپیٹل کے پرویز صاحب بہت شکریہ تشریف لائے ڈاک صاحب یہ فرمایے گا کہ اگر ہم پبلک پرائیوٹ سیکٹر کی جب موازنہ کرتے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر میں تو ہمیں کافی بہتری نظر آتی ہے اگر ہم ڈاگنوزز کی بات کر لیں ہسپیٹلز کی بات کر لیں تو ہم کافی بہتر سیناریو دیکھتے ہیں لیکن شاید وہ غریبوں کے لیے نہیں ہے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے جس کے ذریعے ہیلتھ کیر میں ہم بہتری دیکھ سکیں پاکستان میں دیکھیں یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ ہیلتھ اگر ہوگی تو ایڈوکیشن ہوگی ہیلتھ ہوگی تو لوگ جاپس پہ جائیں گے ہیلتھ ہوگی تو وہ اپنی اچھا جو کولٹری ٹائم ہے جو منٹل ریلیکسیشن دے سکتا ہے وہ کریں گے ہمارے ملک میں میں سٹارٹ کروں گا کہ ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر ایک اپیڈیمک کی طرح ہو رہا ہے لوگوں کو جس سے پوچھیں اس کو ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر ہو رہا ہے اور ریزن یہ ہے کہ سٹریس فیکٹرز بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ہیلتھ پہ بہت زیادہ اٹینشن دینی چاہیے ابھی سٹریسن یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہماری کنٹری میں جو بیسکلی جو آگے بھڑ رہی ہے یا جو چیزیں آ رہی ہیں یا جو لیٹس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ سارا سارا نائنٹی پرچنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کر رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بہت ان ہیلتھ ان بہت ان ایڈوکیشن کہ اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز میں اچھے ڈاکٹرز نہیں ہیں یا وہ اچھی لوگ کام نہیں کر رہے ہیں لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اوور آل انفورچنٹلی گورنمنٹ سسٹمز کے کولیپس کے نتیجے میں بڑی دشواریاں آ رہی ہیں کلی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں لکھا آ رہا تھا about عباسی شہید about جناہ ہاسپٹل اور دوسرے ان گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے بڑے بڑی جو انجیوز ہیں وہ کام کر رہی ہیں یہ علاقہ شکر ہے کہ ڈاکٹر ایسا لیبارٹری اور ڈیاغنسٹک سینٹر نائنٹین ایٹی سیون میں سٹارٹ ہوا اور اس کے مین مقصد یہ تھا میرے مدر فادر دونوں امریکہ میں تھے بہار تھے وہ پاکستان آئے اپنی کنٹری کو سرف کرنے کے لیے اور اس نیت سے یہ بیسکلی ایسا لیب کا جو ہے وجود آیا کہ وہ سٹارٹ کی جائے کہ ایتھیکل ریٹس ہوں ایکنومکل ہوں کالٹی سرویسز ہوں اور فاسٹر ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوں تو ہم اپنی طرف سے کنٹیبیوشن کر رہے ہیں اور گورنمنٹ ہاسپیٹل کے ساتھ یہ سلسلہ ہے کہ ایک تو برڈن بہت زیادہ ہے آپ کا بتا ہے اگر ہم صرف سندھ کی بات کریں تو پورے سندھ کے اندر جو اتنے بھی لو پیشنٹس ہیں وہ کراچی آتے ہیں اگر کوئی برنڈ کا پیشنٹ ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ان نوشیر افیروز یا جیکب آباد جیسی دور جگہ پہ تو وہ بھی شپ ہوتا ہے کراچی تو ہمارے نہ صرف کے اوور برڈنڈ ہیں ک کراچی کے گورنمنٹ ہاسپیٹلز سائملٹینیسلی جو ہے وہ ہمارے پاس انٹیریئر سندھ کے اندر جو ہے وہ تو بالکل ہی فقدان ہے ہیلتھ کا بھی اور ایڈوکیشن کا بھی کوئی بڑے سینٹرز کاڈیئیک یا کوئی بھی جو ہے ہیپٹائٹس کے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ انٹیریئر سندھ میں نہیں ہے تو بیسکلی میں اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کروں گا کہ problems in the ruler areas بہت ہی زیادہ magnitude سے ہیں as compared to کراچی اچھا کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پھر ب افورٹ کر لیتے ہیں دیار ایڈوکیٹڈ اور وہ زیادہ در پڑے لکھے بھی ہیں وہ دوائیوں کو سمجھتے بھی ہیں اور پرچیزنگ پاور بھی ہیں وہ ان کا پھر بھی ایک ڈسٹنس ہے جس میں وہ جا سکتے ہیں جیسے آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ کمال کے زمانے میں ایک فیڈرل بی ایریا میں ایک ای ای ایج ڈی کراچی انشیور آف ہارٹ ڈیزز کا ہسپیٹل سٹارٹ ہوا ایک این ای سی وی ڈی ہے جو بڑا اچھا کام کر رہا ہے دوکٹر ندیم جو ہیں وہاں پہ ہیں لیکن اس کے علاوہ کارڈی ایک کے کراچی میں بھی ہسپیٹلز نہیں ہیں انٹیریئر سندھ میں تو آپ مجھے نام گنوا دیں کہ کہاں پہ کوئی بڑا سٹیٹ آف آرٹ جہاں پہ کارڈی ایک سرجریز بھی ہوں وہ ہسپیٹلز موجود ہوں تو اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ لوگ دہر برڈن پہ کراچی آتا ہے وہاں پہ بھی پوری جگہوں پہ یہ سینٹرز نہیں ہیں شاہ فیصل میں کی ای ای ایج ڈی کے ایک ب کراچی میں وہ سٹارٹ نہیں ہو سکا تو کراچی کے کچھ الگ ڈائنیمکس ہیں رورل ایریاز کے اپنے ڈائنیمکس ہیں سیکنڈلی میں باتا ہوں کہ ہیل ڈپارٹمنٹ کی میں تو پہلے تو اس بات پہ ہی تھوڑا سا انکمفورٹیبل ہوں یہ جو ایٹینتھ امنمنٹ سے ڈیوالو ہو گئی پوری منسٹریز یہ جو ڈیویزنز ہوئی ہیں وہ بہت ہی ون سائیڈیڈ افیر رہا اس میں پاکستان میڈیکل اسسیشن کو جو بھی ڈاکٹرز جو ٹ پروینچل گورنمنٹ کے پاس ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے ابھی تک وہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے ہائرنگ بند ہے سٹاف کم ہوتا جا رہا ہے ان کا ابھی تک معاملہ ہی سالو نہیں ہو پایا سیکنڈلی ہمارے پاس جو ہے وہ جب بھی یہ ڈیسیزنز ہوتے ہیں میرے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا تو اس میں سارے ٹیکنوکریٹس کو بٹھا کے یہ فیصلے کرنے چاہیے ہیں جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے زیکا وائرس پھیل ر ہے دیکھیں ایک وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور ایک وہ بیماریاں ہیں جو آنے والی ہیں پاکستان کے اندر جیسے ہمارے پاس ڈینگی کبھی بھی نہیں رہا ڈینگی ہمارے پاس آ گیا اور ڈینگی کی وجہ سے کتی ڈیٹس ہوئیں اس کے بھی دو سیکشنز ہیں سیکنڈلی اب اس کے بعد پنجاب میں کریمیرین کانگو ہیموریجک فیور ہے وہ بھی بڑا ملتا جلتا ہے ڈینگی کے ساتھ جس میں بلیڈنگز ہوتی ہیں وہی ٹینڈنسی لیکن وہ ٹ گنیاں فیور آ گیا ہے چکن گنیاں فیور کا بھی وہی ویکٹر ہے جو کہ ڈینگی کا ویکٹر ہے یہ بھی ایموریجک کنڈیشن ہے اور آپ دنیا میں جو سب سے بڑا جو سکیر آیا ہے وہ زیکا وائرس کا ہے زیکا وائرس کا بھی جو ویکٹر ہے وہ بھی ایڈیس ایجپٹی مسکیٹو ہی ہے جو کہ ڈینگی کا مسکیٹو ہے جو ہمارے ہاں تو مطلب ہم ملیریا کو ہی ختم نہیں کر پائے کوئی ایسی پالیسی نہیں بن سکی کہ جو ملیریا کو ختم کر لیتی اب وہ وہی مچھر جو ہے وہ زیکا وائرس کا بھی ویکٹر ہے زیکا وائرس کیا چیز ہے یہ یوگینڈا میں سٹارٹ ہوئی یوگینڈا کے ایک فورس تا زیکا فورس اس میں سٹارٹ ہوئی یہ بہت پرانی بیماری ہے فورٹیز کی اور پھر وہ پھیلتی چلی گئی پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کے جو سائن سیمٹمز ہیں بہت ڈینگی کی طرح ہوتے ہیں شروع میں فیور ہوتا ہے باڈی میں درد ہوتا ہے بونز میں درد ہوتا ہے آنکھوںیں لال ہو جاتی ہیں اور ریشز سی اپی سے ہیں پہلے تین مہینے میں تو ان کے بچے میں بہت ساری ایب نارمالٹیز ہو جائیں گے ابھی بہت سارے ملکوں کے اندر جو ہے وہ روک دیا گیا ہے کہ ابھی آپ مطلب ایکسپیکٹ نہ کریں نا پریگننسی نہ ہو دوسری چیز اس میں ہوتی ہے گلیں باری سنڈروم گلیں باری سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی جو مسلز ہیں وہ پیرلائز ہونے لگ جاتی ہیں پیشنٹس کی اور وہ نیچے سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اوپر کی طرف پیرلائز ہوتی ہیں اور پیشنٹ کا پ پیریٹری سسٹم بھی پیرلائز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو وینٹی لیٹر پہ جانا پڑتا ہے اچھا اب یہ میں جو بس ایک بات کے ساتھ ختم کروں گا کہ یہ جو اب پوری نیشنل ڈیزاسٹرز جو ہمارے پاس آ رہے ہیں بہار سے اس کے لیے پوری ہیلتھ منسٹری ڈیوال ہو چکی ہے پروونسز کے اندر صرف دو اگزامپل دوں گا ایک جب ڈینگی سندھ میں پھیلا تو سندھ میں کافی امواد ہوئیں اور اس کے بعد ڈاکٹر صغیر ہمارے ہیلتھ منس ہوتے تھے وہ ڈاکٹر تھے تو ان کو پتا تھا انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اس کے اندر مائکرو بائیولوجسٹ تھے جو جراسیموں کی سٹیڈیز کرتے ہیں اس کے اندر فیزیشنز تھے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر انٹیمولوجسٹ تھے جو انسیکٹ کی سٹیڈیز کرتے ہیں اس کے اندر جو ہیں اپیڈیمیالوجسٹ تھے کہ بھئی یہ کتنا پھیل گیا ہے کہاں سے پھیل رہا ہے جیسے بھار کے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے ٹورنیڈوز آتے ہیں تو ٹورنی� دن دور ہے یا پانچ دن دور ہے اب تین دن دور ہے اب دو دن دور ہے تو بیسکلی کیا ہے کہ وہ انہوں نے پولیسی پوری بنا لی جب پنجاب میں ڈینگی پھیلا تو ڈینگ اس ادھر کوئی پولیسی نہیں تھی انہوں نے سری لنکا سے لوگوں کو بلایا علاج تو ہو گیا لیکن اپنے سوبوں سے نہیں کر رہے اب یہ جو ڈیزاسٹر ہیں جیسے زیکہ وارس آ رہے جس میں کنٹریز کی پولیسیز بنانی ہے وہ کون سا ادارہ بنائے گا پاک امریکہ میں سی ڈی سی ہے سینٹر آف ریزیز کنٹرول جو کہ پوری اس کی اپنی کنٹری کی پولیسیز بناتا ہے جو سٹیٹس کو پھر فالو کرتی ہیں تو ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے جب تک پبلک سیکٹر ہیلتھ کر میں ایمپرویمنٹ نہیں ہوگی عام آدمی دیکھیں نا پاکستان کی اگر ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں پرویسیز صاحب اگر 20 ملین سے زیادہ کی پاپولیشن صرف کراچی کی ہے کوئی دو پور سے زیادہ کراچی کی ہے پاکستان کی 200 ملین کی پاپولیشن ہے اس میں 0.7% وہ بھی پروینشل بجٹ بھی ہے اور فیڈرل بجٹ بھی ہے یعنی دونوں کو ملانے تب یہ 1% اف جی ڈی پی نہیں بنتا تو بہت زیادہ کم ایلوکیشن ہے آپ کے ہسپٹل انڈیس ہسپٹل کے حوالے سے باتیں تو بڑی اچھی سنتے ہیں کیا واقعی اتنا اچھا کام ہو رہا ہے یا مزید ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کام ہونا چاہیے اچھا میں اس کے پر آپ سے تھوڑا سا میکرو لیول پرگرام پیچھے جائیں ایلوکیشن آف بجٹ اور اس کے بعد اس بجٹ کی یوٹیلیزیشن یہ کہ آپ کتنا بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں پھر اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں تو ون آف دی میجر پرابلم جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ ایشو ہے کہ اگر آپ کا بجٹ ایلوکیٹ بھی ہو گیا جو الڈی ایلوکیٹڈ بجٹ اس کے استعمال کیسے کیا جا رہا ہے کورمنٹ ہاؤسپیٹلز کے اندر یا پبلک سیکٹر کے اندر دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کم بجٹ ایلوکیشن کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس تو جی ڈی بی ریشو بہت کم ہے دس پرسنٹ کے قریب پاکستان کا جی ڈی بی ریشو ہے ڈیولپ کنٹریز میں جہاں ہم کہتے ہیں ایڈوکیشن اور ہیلتھ رسپانسیبیلٹی ہے گورمنٹ کے وہاں چوبیس سے پیچیس پرسنٹ ہوتا ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے لوگ ٹیکس تو جی ڈی بی ریشو کیوں ہیں لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے گورمنٹ پر ان کو نظر آتا ہے کہ جو آلڈی ہم نے دس پرسنٹ بھی ٹیکسز دیئے ہیں وہ ٹیکسز صحیح طریقے سے ڈیولپ کنٹریز میں پاکستان کا نام آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکسٹ نہیں دیتے ہیں لیکن وہی پیسہ ان اسپطالوں کو اور ان اداروں کو دینے میں کمفرٹیبل ہیں جہاں پر وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پرائیوٹ سٹر کے اندر یہ چیارٹی کا کام کیا جاتا ہے دو چیزوں کو ڈونر دیکھتا ہے ایک چیز یہ دیکھتا ہے ٹرانسپرنسی دیکھتا ہے کہ ٹرانسپرنٹلی کام ہو رہا ہے نمبر ٹو یہ چیک کرتا ہے کہ جو پیسہ میں نے دیا ہے وہ ایفیشنٹلی استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اسی سوچ کے ساتھ کہ جب ہم ہی نظر آ رہا رہا ہے کہ فنڈز آویلیبل ہیں ریسورسز آویلیبل نہیں ہیں there is a management issue اسی تھوٹ تھوٹ کے ساتھ کچھ ڈاکٹرز نے کچھ فلانتھر آپس نے انڈرس ہسپتال کا ہی ساتھ پانچ کے اندر قیام کیا کہ وہی فیسلیٹی جو پبلک سیکٹر ہسپٹل میں ملنی چاہیے ہیں فری آف کاسٹ یہ پبلک سیکٹر انٹیٹی نہیں ہے ہاں پبلک سیکٹر انٹیٹی نہیں ہے پبلک سیکٹر انٹیٹس آنڈ با گورنمنٹ اٹس اونڈ با پبلک اٹ لارج یعنی کہ پبلک اٹ لارج ہے اس کے فنکشن پبلک سیکٹر ہسپٹل کے لوگوں کے پیسو سے چل رہا ہے اور لوگوں کو کوئی رلاج فری پروائیڈ کیا رہا ہے ہمارے پر کوئی کیش کاؤنٹر بھی نہیں ہے آپ کمز کا موٹ ٹوکن کی فیزل لیتے ہوگا؟ نہیں کچھ نہیں کوئی پیسن ہی لیتے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں seeing is believing تو آپ اگر آ کر آپ اور آپ کے ناظرین اگر کسی بات آپ اس کو دیکھیں ہم اسپتال کو اچھا ہمارے چار کیمپسز کراچی کے اندر ہیں we have three کیمپسز in پنجاب so this is expanding میں دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ کراچی والوں کے لیے خاص ہو کر واقعی ایسا ہے کہ آپ کے ہسپلال میں کوئی بھی پیسہ ایک پیسہ بھی نہیں لے جاتا؟ there is nothing یعنی جو بھی بندہ آئے کوئی بھی علاج کرانے کے لیے اور یہ ہمارا جو ہم علاج کر رہے ہیں وہ صرف specialized care نہیں ہے یہ جنرل ہسپلال ہے ہم ہرڈ واپاس بھی کر رہے ہیں ہم cochlear implant بھی کر رہے ہیں ہم آرٹھپیڈیز کی سرجری کر رہے ہیں کراچی کے اندر ایک ایسا ہسپلال ہے جی الحمدللہ کراچی میں بھی ہے یہ اسپتال اور یہ کراچی کے اندر ہمارے چار کیمپسز ہیں we have a children cancer hospital وہ بھی 100% فری ہے یک ڈائلیسس سینٹر ہے پی آئی بی کالونی کے اندر وہ بھی 100% فری ہے recently mother and child کا ہسپلال اور کہیں بھی آپ کوئی چارج نہیں کرتے ہیں ہمارا basic موٹو ہے کہ کہ we will never charge from the patients so there is no charge اب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ public sector تو نہیں ہے لئے people are donating اور اس ہسپتال کا ہمارا تقریبا سال کا بجھٹ 2.7 billion ہو گیا ہے اس سال 2.7 اور یہ پاکستان کے عوام ہمارا 96% اس کی جو ڈونیشن ہے وہ پاکستان سے جنریٹ ہو رہی ہے اور اس 96% کا بھی 80% to 85% is coming from the city of Karachi organizations like is one of the major donor supporting in this hospital so people of Pakistan people of Karachi they are supporting now what is happening اس سے ہوا کیا نتیجہ کئے نکلا ہے گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ private sector کے اندر جب اگر efficiency ڈلیور کی جاتی ہے گورنمنٹ different kp گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے اور اب سیند گورنمنٹ نے recentlی they are coming up with this idea کہ ہم اپنے hospital اور اپنے budget private sector کو دیتے ہیں 2010 میں جنے act passed Public private partnership act اس ایٹ کے تحت ابھی ریسنٹلی ہم نے اسی ویک میں بدین کا ڈی ایچ کیو جو ڈی ایچ کیو بدین جو ہے اس کو ہم نے ٹیک آور کیا انڈرس ہسپتال کو انہوں نے اس کی منیجمنٹ ٹرانسفر کیا تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے چلائیں گے ایک اور چیز ہے ہمارا ہسپتال میں دو چیز ہم کہتے ہیں کیش لیس اور پیپرلیس مجھے یہ بتائیں پریش صاحب کیا یہ صرف ہمارے اس شہر کراچی کے لیے ہی ہے پاکستان کے کسی بھی شہر سے کوئی بھی بند آئے کسی قسم کا کوئی اماؤنٹ نہیں لے دیکھیں ایک تو کوئی پرویجن ہینی چارج کرنے کی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے پیشنٹس کا اپنا ڈیٹا دیکھا ہے انیشیلی جب ہم اسپتال کو یہ کورنگی کے اندر ہے جو ہمارا مین کیمپس ہے تو ہم نے کورنگی کی پاپولیشن کا سروے کیا تھا لیکن اب جو ریسنٹ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کورنگی سے پورے کراچی سے سن سے پاکستان سے نیوی نیوی پیشنٹس ہرام نیبرنگ افغانستان ان ایران سو دی اپنے پیشنٹس کمیگ فرام مال آور ہر روز کتنے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس تقریبا ہر روز جو ہے ہزار پیشنٹس آتے ہیں ہم تین سو پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اپنے آوٹ پیشنٹ کلنک میں چونکہ زیادہ سے دیلی کی لیمیٹ ہے یہ ایک کیمپس کی بتا رہا ہوں باقی ہر کیمپس کی اپنی ایک لیمیٹ ہے اور ایمرجنسی کے اندر ساتھ سو سے آٹھ سو پیشنٹس ڈیلی آتے ہیں درکس سب ڈاکٹر ایسا لیب کے حوالے سے تو بی ویری آنسٹ میں اگر آپ کو آنسٹی سے بتاؤں تو آپ کے کلنے تو شاید نہیں ہیں لیکن میں اکثر اگر ڈینٹس کے پاس جاؤں یا اگر کسی اور وجہ سے جاؤں تو میں تو بڑا ایمپریس ہوں جو ایکوپمنٹ ہیں آپ لوگوں کا اور پھر جس طریقے سے پروفیشنل سٹاف ہے یہ ایکزامپل جو آپ نے کراچی میں سیٹ کی ہے اس کو آپ پاکستان کے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں پھیلاتے ہیں اس کی کہ ابھی تو ریسنٹی میں نے کچھ ایمبیلنسز وغیرہ بھی دیکھی ہیں تو اتنا جب اچھا کام کر رہے ہیں اور چارجز بھی بلکل کم ہیں آپ لوگوں کے تقریبا میں تو سمجھتا ہوں when i went it was almost negligible amount اس کو پاکستان کے دوسرے شہر میں تاکہ اگر حکومت کوئی کام نہیں کر رہی حکومت اگر صرف 0.7% of gdp allocate کرتی ہے جب حکومت کوئی خیال ہی نہیں ہے کم اکستان پرائیوٹ سیکٹر دیکھیں انڈس ہسپٹل ونڈرفل جاؤب بھی انگلن آپ کا جو سیٹ اپ ہے ایکسٹریمیلی ایمپریسیم آنی thank you very much ہم لوگ بھی ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ first of all ہماری ایسا لیپ کی پولیسی ہے کہ we believe in پاکستان اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کام بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنا contribution کرنا چاہیے جسنا سینڈس ہسپٹل کی ٹیم کر رہی ہے پرائیوٹ ساپ کو بھی میں بہت پہلے سے جانتا ہوں he's always been a philanthropic and he wants to take these social actions in place دیکھیں ہم لوگ ابھی کراچی میں expand تو کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے جیتے اب کورنگی ہے اورنگی ہے نیو کراچی ہے خدا کی بستی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر سیکٹر ہر سیکشن میں اپنی services کو پہلے پھیلائیں جی اسی اسی پہ سوال جی کیا صرف آپ کے جو چونکہ جہاں میرا جانا ہوا ہے وہ تو بائن لارچ پوشیریاز یہ کیا واقعی کراچی کے outskirts میں جیسے بالکل backpard areas ہیں وہاں بھی آپ کے ہیں جی نہ صرف کے ہیں بلکہ ہماری شاہ فیسل میں بھی ہے صفورہ پہ بھی ہے بلکل بلکل ہے کیونکہ ہم ان کو بہت خدا کی بستی میں بلکل ابھی ہم کھول رہے ہیں انشاءاللہ انقریب اور بلکل اس کی پوری سیکشن برکل ساری جگہوں پہ بھی سالری پلیس لیاری میں ہماری کلیکشنز ہیں وہاں کے ہسپرل سے ہم لوگ انٹاچ ہیں اور وہاں سے ہم کورڈینیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ تمشتے ہیں کہ صرف سنٹر کھول کے services پروائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسا لیپ کا ایک بہت سٹرانگ کارپریٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ادارے جو کہ ہم ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن میں کام کر رہے ہیں اور سپورٹس میں کام کر رہے ہیں ہیلتھ میں ڈیفنیٹلی ہم انڈس ہاسپیل کے ساتھ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں کیونکہ دی آر ڈوئنگ امیزنگ ورک اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فری علاج ملے لیکن definitely somebody has to pay تو انڈس ہاسپیٹل جو ہے وہ فلانتھرپک جو ان پہ بلیف کرتے ہیں اور ہم بھی بلیف کرتے ہیں ان کے ثروہ وہ ریس کرتا ہے فنڈز ہم لوگ جو ہیں وہ ایک نومیکل ایتھیکل چارجز لے کے with high qualified سٹاف جو top professional سٹاف ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے رکھا ہوا ہے امریکن ٹرینڈ اور بلکہ لوگوں کو بھار بھی بھیجا ہوا ہے تو اس کے ثروہ کرتے ہیں لیکن simultaneously ہم فیل کرتے ہیں کہ تین چیزوں میں ہم بڑا فیل کرتے ہیں جو اور بھی کام کر رہے ہیں ایک ہے health awareness program کرنا diabetes جیسے میں نے ذکر کیا آپ اپنے program سے بلکہ آپ بھی اتنی awareness create کرتے ہیں I love your program thanks a lot diabetes sugar ہر ایک کو ہو گئی ہے تو کیوں ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے کیسے prevention کیسے کیا جا سکتا ہے وہ چیزیں بتانا لوگوں کو اور test کرنا بہت سائے لوگ کے جب ہم test کرتے ہیں free cams ہم لگاتے رہتے ہیں جو free cams ہم لگاتے ہیں آپ کو میں بتاؤں hundred لوگوں کا اگر test ہوتا ہے تو ان میں سے seven to eight percent unknown diagnose ہوتے ہیں diabetes اتنا fast spread ہو رہا ہے جب جو پھر اپنا علاج کرا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو شگر ہے لیکن وہ test کی cost کی وجہ سے نہیں کرتے تو ہم free cams کرتے رہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن ہوتا ہے ہمارا اس میں ان کو اوپا جلتا ہے تین سو یا چار سو شگر تھی دوسرا ہم عورتوں میں ہیموگلوبین کا چیک کراتے ہیں انیمیا awareness program ہے ہمارا عورتوں میں کہتا ہے خون کی کمی ہوتی ہے ان کو پتا نہیں چلتا ظاہر ہے ان کا ایک normal ایک physiological system ہے اور اس کی وجہ سے وہ چرچڑا پن ہو جاتا ہے کمزور فیل کرتی ہیں جو ہے وہ میند کرتے ہوئے ہر چیز کرتے ہوئے وہ ان کی جو ایکٹیوٹی سلاک کر جاتی ہیں بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا ہموگلوبین کی کمی ہوتی ہے جب ان کے اندر وہ revive ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں دوسرا کولیسٹرول ہے تیسرا کولیسٹرول کے بارے میں ہارٹ اٹیکس ہونا ہماری غزہ لیک آف ایکسرسائز ان سٹریس جو ہے انہیں وبیسٹی یہ چیزیں اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اس کے کیم سم کرتے ہیں اور ہپیٹیٹس بی اور سی کے ہمارے پاس یہ ہپیٹیٹس بی بہت زیادہ سپیٹ کرتا ہے سے تھرڈ سیکنڈلی ہم کر رہے ہیں ہپیٹیٹس سی کے حوالے سے کیا اس میں واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں بیس ملین یعنی دو کروڑ لوگ ہپیٹیٹس سی کے وائرس سے انفیکٹڈ ہے اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان میں ہر روز تین ہزار لوگ ہپیٹیٹس سی کی وجہ سے مر جاتے ہیں ہاں بیسکلی تین زیادہ تر بالی بات بلکل ٹھیک ہے آپ کی دو کروڑ کا تو بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی تین ہزار لوگ ہر روز مر رہے ہیں نہیں بلکل بہت زیادہ ہپیٹیٹس کی وجہ سے ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ ایکزیک ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ڈیٹا ریپورٹیبل ہی نہیں ہے ہمارے پاس کے کس ادارے کو ریپورٹ کریں اسی کے ساتھ میں ایک اویرنیس کے لیے بات بتاؤں کہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے ہپیٹیٹس اتنا پھیل رہا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے لیکن یہ اچھا ہے گورنمنٹ نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے چیف منسٹر ہپیٹیٹس پروگرام جو تھوڑا بہت سپورٹ کر رہا اس کو وہ ڈیفنیٹلی ہے اسی حوالے سے میں آپ کو پوائنٹ افیل ہوں گا کہ اگر چیف منسٹر ہپیٹیٹس سی پروگرام سٹارٹ ہوا ہے تو اس کے کوئی سمراد بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں ناظرین ہم بات کریں پاکستان میں ہیلتھ کیا سیکٹر بجٹ الوکیشن کے حوالے سے وقت تو ایک بریک اپ ساتھ رہی ہے ویلکم ایک ناظرین پرائے ساب ابھی ڈاکس آپ کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر ہپیٹیٹس سی پروگرام اس حوالے سے میں ڈاکس آپ کو پوائنٹ افیل ہوگا لیکن یہ بتائیے کہ اگر ہم انڈس ہاسپلیٹ کے حوالے سے بات کریں ڈیفرنسییشن اگر ہم سیویل ہاسپلیٹ کی بات کرتے ہیں جنہ کی بات کرتے ہیں جو بھی پبلک سیکٹر ہاسپلیٹل سے وہاں تو جو حالات ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے ہاسپلیٹل میں واقعی پروپر سیٹنگ ارینجمنٹ ہے پیسے آپ نہیں لیتے یہ پوری پبلک سن رہی ہے کراچی کے شہری سن رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل ایک پیسہ آپ لوگ نہیں لیتے اگر ایسا ہے تو یہ جو ڈیفرنس آپ نے کیا ہے اس کا ویجن کیسے آیا اور ایکچولی اب فیچر پلانس کیا ہے کہ ظاہری پوپولیشن صرف کراچی کی اگر بیس ملین کی ہے پھر پوری سن کی پوری پاکستان کی اگر بات کر لیا دیکھیں آہ دیگن ان this hospital is a faith based organization faith based organization کا مطلب ہے کہ ہمارا یقین تو اللہ پر ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں نے مل کر ارادہ کیا ہے اس پر کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالی اس کے اندر مدد کر رہے ہیں دیکھیں آہ دیکھیں آہ دیکھیں آہ آہ اس وقت کراچی کے اندر جس میں آپ سے بتاعتا ہے کہ چار کیمپس ہمارے کام کر رہے ہیں ہمارا جو سلوگان ہے وہ ہے quality care free of cost تو it's not only free of cost we say quality care اور ہم public sector ہسپتالوں سے compete نہیں کر رہے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم best of the best جو hospital in town ہے ہم اس کے ساتھ اپنی quality کو match کرتے ہیں how do we define quality ہم quality کیسے define کرتے ہیں کہ اگر مجھے اپنا علاج کرانا ہو تو میں وہاں comfortably اپنا علاج کرا سکوں وہی equipment استعمال ہو کہ جو میرے علاج کیلئے ہو خیراتی ہسپتال کی درانا ہو تو بالکل وہ جو میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ seeing is believing جب تک آپ آئیں گے اور اس کو دیکھیں گے نہیں ہر قسم کا علاج موجود ہے کینسل کا بھی علاج موجود ہے ہمارے پاس orthopedics بھی ہے ہمارے پاس تمام کی تمام چیزیں اور صرف کراچی نہیں ہے صرف میں نے آپ سے پہلے بھی ارس کیا تھا پنجاب میں مظفر گھڑ کے اندر ایک hospital ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی اور ایک ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ہم چلا رہے ہیں حکومت کتنا پیسہ دے رہی ہے اگر ہم بات کرے پی ایس ڈی پی کے الوکیشن اگر دوہزار تیری چوزار کی بات کروں میں تو ٹوٹل جو ہیلتھ کیر کے لیے تھا کوئی اکیس بلین روپیز ہے وہ بھی خرچی نہیں ہوا اگر ٹوٹل الوکیشن اس سے زیرو پائنٹ سیون پرسنٹ آف دی ٹوٹل جی ڈی پی جو جو اس اس مالی سال کی باتا رہے ہیں حکومت کتنا پیسہ دے رہی ہے دیکھیں جو ہمارے پاس پنجاب میں ہاسپیٹل چل رہی ہے کیوں کہ اس وقت جیسے کہ انہیں ڈکٹر فرانی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ڈیفرنٹ پروونسس کا ڈیفرنٹ ایک مینجمنٹ کا سٹائل ہے جو وہاں پر ہم دو ہسپتال چلا رہے ہیں دونہ ہسپتالوں کے اندر فنڈنگ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ اور گورمنٹ پنجاب مل کے کرتی ہے پنجاب گورمنٹ کتنے پیسہ دے رہی ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج بتا دیں ان ٹرمز آف پرسنٹیج دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ والا جو ہمارا پروجیٹ ہے پنجاب کے در جو پروجیٹ ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے آف دیٹ ہاسپیٹل رننگ is paid by the پنجاب گورمنٹ so government is paying سند کے اندر چونکہ ہسپتال ہم کچھ چلا رہے ہیں تو گورمنٹ کی طرف سے کوئی سند گورمنٹ نے فرس ٹائم ہمیں جو 300 ملین کے گرانٹ دی تھی 300 ملین روپیز کی 30 کروڑ روپے کے گرانٹ دی تھی جو کہ ہمارے جو ٹوٹل بجٹ تھا دو عرب روپے کا بجٹ تھا لاسٹ ٹیئر کا اس کے ساتھ پر پندرہ پرسنٹ بنتا ہے تو پندرہ پرسنٹ جو سند گورمنٹ نے کانٹریبیٹ کی اس سال بھی انہیں بجٹ میں 300 ملین ہی رکھا ہے جبکہ ہمارا بجٹ تقریباً کوئی تین عرب روپے کے قریب ہو گیا ہے جو میجر چیلنج ہے انڈس اسپتال جیسے آپ نے یہ بتایا تو فری تو ہے لیکن جیسے ہم نے اسپتال شروع کیا فورا جو چیلنج آگیا ہے وہ یہ آگیا کہ انفلکس آف پیشنٹ آ لٹ آف پیشنٹ سٹارٹ کمینگ ان اور اس کے بعد جو ہے نا ہم بھی ویور چوکٹ اب یہ دیر سو بیٹ کا اسپتال ہے امیجیٹلی مینجمنٹ نے انڈس اسپتال کے سوچا کہ ہمیں اس کو ایکسپنشن کرنا چاہیے کیونکہ کراچی کی دو کروڑ کی عبادی کے لیے تو خیر دس اسپتال بھی کم ہے اس سائز کے تو ہم نے فوری طور پر پلان کی ہے ماسٹر پلاننگ کرائی انٹرنیشنل فرمز کے ساتھ اب اس اسپتال کو ہم دیر سو سے اٹھارہ سو بیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کا ایکسپنشن آلیڈی شروع ہو چکا ہے دو ہزار چودہ کے اندر ہم نے اس کو سٹارٹ کر دیا تھا دو دو ہزار اٹھارہ تک انشاءاللہ اس کے ہزار بیٹ ہو جائیں گے اور دو ہزار چوبیس تک جو ہے ہم اٹھارہ سو بیٹ کے اوپر یہ اسپتال اور اس کے ساتھ ایک میڈیکل کالیج ہمیں دو سال پہ دو تین مہینے پہلے سن گورنمنٹ نے چارٹر دیا ہے انڈس یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ہمارا کچھ برڈن کم ہوگا ابھی انفیکشنس ڈیزیز کی بات ہو رہی تھی میں آپ کو تھوڑا سا ابھی ریسنٹلی انڈس ہسپتال کا کچھ انفیکشنس ڈیزیز کے اوپر کچھ ایک دو ایڈیاز ہیں جہاں پہ ہم نے کچھ کام کیا ہوا تھا پبلک سٹر کے ساتھ ملکے گورنمنٹ کے ساتھ کیا تھا ایک تو ہمارا ٹی بی کا پروگرام تھا اور اس کے ساتھ ہی ملیریا پروگرام تھا ریسنٹلی گلوبل فنڈ نے انڈس ہسپٹل کو ہم نے جو ہے ایک ویژن پیش کیا تھا ہم کو ویژن یہ تھا کہ زیرو ٹی بی ان کراچی which has been الحمدللہ accepted now ہم اپنے پورے کے پورے شہر میں ابھی اس وقت ہمارے پاس ٹی بی کے سلسلے میں سندھ اور پنجاب کے سب ریسیپینٹ ہے ہمارے تقریباً سات سنٹر سندھ میں ہے تیم سنٹر بلوچستان میں کام کر رہے ہیں جہاں پر ہم ٹی بی کے پیشنٹ کو ٹی بی کے پیشنٹ کا ایک بیسک پابلم ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کمپلائنس کشی ہوتا ہے کہ درگز مہنگی ہوتی ہیں لاؤنگ ٹرم لینی ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری ٹی میں پیشنٹ کو ایڈنٹیفائی کرتی ہے اس کے گھر پہ جا کر درگ دیتی ہے اور درگ کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے کا ایک مہینے کا راشن بھی دیتی ہے تاکہ پیشنٹ کمپلائنٹ کرے جو ہمارے پاس لسٹیٹ پیشنٹ ہے ان کا 98% کمپلائنس ہے تو اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہم پبلک سٹر کے ساتھ جو یہ والا ایریا ہے کیونکہ ہیلتھ جو ہے اگر آپ ہیلتھ ایمپروبمنٹ کرنا ہے تو ہیلتھ اس لائک پرامنٹ یہ ترشیری کیر ہسپیٹل ہے یہ ٹاپ پر ہوتا سب سے نیچے ہوتا ہے پرائیمری کیر پاکستان میں اتنی اچھی 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 کام ہو رہا ہے لیکن اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا ہے ای تنگ یہ کریڈٹ آپ کو بزنس پلس ٹی وی کو دینا چاہیے کہ کم از کم ہم نے آپ کی اتنی اچھی جو کاوشیں ہیں ان کو لازمی لوگوں تک پہنچا ہے جتنی بھی جو ہے جیسے اور آل میڈیا جو ہے میڈیا کو جو اتنے پوزیٹیز انڈس ہسپیٹل is not only one institution there are number of institutions جیسے کہ میں کوئیتا ہوں charity کے دو موڈلز کام کرنے ایک موڈل تو یہ کام کر رہا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ فری جہاں پہ وہ جس سے فورٹ کر سکتے ہیں اسے چارج کر سکتے ہیں جو لوگ نہیں بے کر سکتے ہیں ان کو آپ فری کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ایسا لیب ایسا لیب اچھے خاصے بہت سارے ٹیسٹ ہیں انڈس ہسپتال کے جو ہمیں فری آف کاؤس کر کے یہ لوگ دیتے ہیں ناکس صاحب wonderful job being done to be very honest future plans کیا ہیں اور پھر اگر ہم بات کرنے ڈائیگنوزز کی تو پاکستان میں باہن لاج اس حوالے سے کوئی awareness ہی نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا واقعی مرض کی تشخیص ہونی چاہیے مرض کے علاج سے پہلے یا نہیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے پرویز ایک ایسے ہسپتال سے بلیف میں کام کرتے ہیں اور بلکہ ڈائریکٹر ہیں جو کہ ان چیزوں پر بلیف کرتا ہے جس کی ویسے ان کا علاج ان کا جو success rate ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ سب سے زیادہ depend کرتا ہے سب سے پہلے جو ڈائیگنوزٹکز ہیں چاہے وہ ایم آر آئیز ہوں سی ٹی سکینز ہوں لیبز ہوں ایکسٹری آلٹر ساون سے ہمیں exactly پتہ چلتا ہے کہ بیماری ہے کیا ہمارے ملک میں کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک تو بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ تو ڈائیگنوزٹک کراتے ہیں لیکن بہت سارے اتائی ڈاکٹرز ہیں جو کہ بھرمارے میں آپ کو بتاؤں کراچی میں 70% جو لوگ ڈاکٹر کے نام پہ پریکٹس کر رہے ہیں وہ اتائی ہیں پاکستان میڈیکل اسوسییشن شور مچا مچا کے پریشان ہو گیا اور پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل پولٹکس کی نظر ہو گیا تھا اس کی وجہ سے یہ اتائی اتائی ڈاکٹرز بھی سیاست کرتے ہیں کچھ ڈاکٹرز کچھ ڈاکٹرز بلکل کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوئے اتائی ڈاکٹرز بہت بڑھ گئے ہیں دیکھیں ڈائیگنوزٹک نہ صرف کہ تشخیص کرتا ہے بلکہ مانیٹرنگ بھی کرتا ہے کہ بھئی وہ علاج جو چلے بیماری ہو گئی اب اس کا علاج جو ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا ورس ہو رہا ہے اور اچھا کبھی کا بار ہوتا ہے کہ ہم کچھ علاج اچھا سیکنڈی کیا ہوتا ہے کہ اس علاج کے علاوہ جب ہم کچھ دوائیاں دیتے ہیں ہر دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی مانیٹر کرتا ہے کہ بھئی کوئی دوائیوں کے یا تو لیور پہ آکے افیکٹ کرے گا یا کیڈنیز پہ وہ دوائی افیکٹ کرے گی تو اس کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے کہ وہ سوال یہ بہت دے گا کہ اگر آپ کی فیسلٹیز جہاں جہاں میں کیا ہوں جو میں نے دیکھا ہے بڑی زبریس فیسلٹیز ہیں اور پھر پروفیشنل سٹار بھی ظاہر ہے ان کو بھی ہائیلی پیڈ ہوں گے وہ بھی تو اور جہاں تک فی ہے وہ بھی to be very honest جو میں نے فیل کیا ہے quite reasonable تو یہ expenses میٹ کیسے کرتے ہیں حکومتی در سے فنڈنگ آتی ہے نہیں نہیں پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی فنڈنگ نہیں آتی پرائیویٹ سیکٹر کو بلکہ میں بتاؤں میڈیکل سیکٹر ہو چاہے کوئی اور اس کو بزنس بزنس من کو کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے گورنمنٹ سے سوائے پریشانیوں کے جو ایمبلنسز وغیرہ آپ کی کراچی میں ہیں we pay taxes بلکہ آپ کو بتاؤں ہماری پندرہ ہیں لیکن جو بھی سر گاڑیوں پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے جو equipments بہار سے آتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے جو kits خریدی جاتی ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے اور help بھی دور کی بات ہے اس کے بعد جو دوسرے ادارے ہیں ایو بی آئی سوشل سیکیورٹی یہ وغیرہ وہ جو آپ کو تو بتا ہے ہمارے ہاں issue یہ ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی what pity what pity کہ حکومت budget allocation اتنا کم کرتی ہے اور پھر ٹیکسز بھی اتنی زیادہ چارج کرتی ہے اگر حکومت خود اس حوالے سے زیادہ budget allocate نہیں کر سکتی تو کم از کم ٹیکس کو ریشنلائز کرنا چاہیے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کوئی کام اچھا کر رہا ہے چاہے کوئی بھی ہو چاہے انڈرس ہسپیٹل کی بات کرے ڈاکٹر ایسا لیپ کی بات کرے یا کسی بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر انٹیٹی کی بات کریں کم از کم ٹیکس ریشنلائزیشن تو لازمی ہونی چاہیے دیکھیں اور یہ ہیلتھ سیکٹر ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر جہا رہا ہے جتنے ٹیکسز لگیں گے وہ کنزیومر کو آتا ہے آخر میں دونوں کو فیل ہوتا ہے مطلب کورومنٹ کی طرف سے تو کوئی بلکل بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے بلکہ ہم نے تو خود سندھ میں ایک ریجسٹریشن باڈی ہونی چاہیے جو کہ ریجسٹر کرے ڈائیگنوسٹک سینٹرز کو جس طرح سے اتائی ڈاکٹرز ہیں اتائی ہاسپٹلز بھی بنے ہوئے ہیں انڈرس ہاسپٹل اس کو بہت کورنگی کے اندر سیکنڈلی اسی طرح سے اتائی لیبز بھی بنی نہیں ہے دیر از نو ریجسٹریشن باڈی تو سندھ گورنمنٹ کی ابھی ایک سندھ بلڈ ٹرانسیوزن آثورٹی ہے جو بلڈ بینکس کے لیے مانیٹر کر رہی ہے اچھا ہم نے میں نے یہ ریکویسٹ کری تو سب میرے مجھے ناراض ہو گئے کہ آپ گورنمنٹ کی اگر آپ باڈی بنائیں گے تو وہ ہمیں ہیلپ نہیں کرے گی اور پریشان کرے گی جو بڑی ارگنائزیشن سے ہمارے علاوہ بھی ایسا لیب کے علاوہ جو اچھا کام کر رہی ہیں ان کی ہر چیز آن دا ٹیبل ہے تو وہ تو ٹیکسز بھی پے کر رہی ہیں کم ٹیکس جو پے ہو رہا ہے لیکن وہی لوگ پے بھی کر رہے ہیں ٹیکسز اور وہی فس بھی رہے ہیں تو گورنمنٹ کو ایک ایسی پولیسیز بنانی چاہیے کہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے اب ڈیگناؤسٹک میں کوئی بھی کھول دیتا ہے لیب جا کے کوئی بھی کھول سکتا ہے بلکہ اگر بھی انڈرس ہسپٹل کھولا ہے کسی بھی ہسپٹل کھولنے کے لیے بھی کسی کو پرمیشن نہیں چاہیے اب یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے ہسپٹل کھولے ہوئے ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز بھی نہیں بیٹھتے کمپاؤنڈرز جو ہیں سرجریز کر رہے ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں سرجریز کر رہے ہیں بلکہ جی سرجریز کر رہے ہیں کوئی ریجسٹریشن باڈی نہیں ہے ایسا جو کہ ان کو کرے تو کہنے کا مطلب ہے چیزوں کا میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے یہ ٹاپک نکل آیا ہے کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کے لوگ اور منسٹرز تو وہ لوگوں سے بات نہیں کرتے سوائے ڈاکٹر صغیر کے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ہم سب کو انوائٹ کیا اور ڈینگی کی جب وہ پولیسی بنا رہے تھے اس کے علاوہ تو کوئی ہیلتھ منسٹر سے آپ ملنا تو ایمپوسیبل ایمپوسیبل ہے کہ آپ کسی سے منسٹر سے مل سکیں جبکہ ہم کنٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ہم سجیشنز بھی دینا چاہتے ہیں اور ہم ایک پوزیٹیو آٹلک چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کراچی ڈیولپ کرے پاکستان ڈیولپ کرے یہ گولف کلب میں گولف ٹورنمنٹ یہ سب ڈاکٹرز کھیلیں گے دیکھیں وہ میں آپ کو سی ایس آر کا بتا رہا تھا تو سی ایس آر کے اندر ہم سپورٹس کو بہت انکریج کرتے ہیں کیونکہ ہیلڈی لائف سٹائل کیلئے سپورٹس بہت ضروری ہے اور ایس آر لیپ جو ہے وہ ہر سارے سپورٹس کو انکریج کر رہا ہے لازٹ مہینے لازٹ منت بھی سپورٹڈ روئنگ اس مہینے بھی آر ہیونگ اٹ کراچی گولف کلب کارساز جو نیوی کا ایریا ہے اس کے اندر ٹوئنٹی سیونتھ اور ٹوئنٹی ایٹھ کو اوپن ایونٹ ہے کوئی بھی پارٹسپیٹ کر سکتا ہے یہ کارساز پہ سیون کیٹیگریز ہیں اور ہم اس کے اندر بلکہ ہم نہ صرف ایک سپورٹس میں لوگوں کو بلا رہے ہیں اور انکریج کر رہے ہیں اور ان کو گولف کی کافی چیزیں بھی ہم گفت بھی کریں گے ہم کرکٹ کے علاوہ سارے سپورٹس کو انکریج کر رہے ہیں کیونکہ سپورٹس وہ ڈاؤن جاتی جا رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے بھی بہت خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایکٹیوٹیز نہیں ہو پا ہی ہیں ہیلتھ اور سپورٹس کے حوالے سے اس کیمپ کے اندر سر اس میں ایک میں بتا ہوں کہ اس ٹوئنٹی سیونٹھ ٹوئنٹی ایٹھ کے گولف ٹارنمنٹ جو ہم کراچی گولف کلپ پہ اسی مہینے سیڈیڈے سنڈے کو کرا رہے ہیں ہم نے پرویز سابسی یہ بھی بہت اچھے گولف پلیئر ہیں ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کھیلیں تو اس میں جو ہے سائملٹینیس لی ہم اپنی اویرنس پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ بون ڈینسٹی بھی چیک کر رہے ہیں کیونکہ ہوتا ہے کہ بھربرا پن ہو جاتا ہے بونز کا اور ہوتا ہے یہ کہ وہ تین چار ہزار کا ٹیسٹ ہے وہ فری ہوگا اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ پھر کبھی آپ نے سنو دے نا کہ خالہ ہیں یا کوئی بڑی ہیں وہ گریں اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی جبکہ ایسا نہیں ہوتا پہلے ہڈی ٹوٹتی ہے پھر گرتے ہیں جو کہ آرام سے آوائیڈیبل کنڈیشن ہے تو اس کیوں پر بھی ہم پروگرام وہ فری ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور جو لوگ گولف نہیں کھیلے وہ بھی آنے کے لیے آکے کرا سکتے ہیں اور شگر کا ٹیسٹ بھی کریں گے that's really really wonderful in the end انڈس ہسپیٹل کے حوالے سے خاص طور پہ کراچی کے جو غریب لوگ ہیں کیا کوئی different mechanism ہے different segment ہے ان کے لیے کہ وہ آکے یہ تمام فیسلٹیز اس پر انڈس ہسپیٹل کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے ہمارے پاس بہت سارے there is no discrimination کسی بھی طریقے سے نہ مذہب کے حساب سے نہ کاسٹ کے حساب سے وہ ہمارا ایک ریجسٹریشن کا پروسس ہے اس ریجسٹریشن کے پروسس سے کوئی بھی آدمی آ جائے اور وہ کر لے ہمارے پاس خاصے پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں جو افورٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو بتائے کہ یہاں پر نہ over treatment ہوگی نہ under treatment ہوگی تو quality کی وجہ سے آتے ہیں لیکن ہم نے observe یہ کیا ہے کہ جو لوگ افورٹ کر سکتے ہیں وہ اگر باللہ تو ہم generate نہیں کرتے لیکن وہ پھر donation کے through payment کر دیتے ہیں تو ہمارا اچھی خاصے پیسے ہمارے پر زکاة سے آتے ہیں تو ہم زکاة eligible patients کو identify کر لیتے ہیں اور زکاة والا جو patient ہوتا اس کو ہم زکاة کے fund سے کرتے ہیں باقی جو زکاة eligible نہیں ہوتا ہے اس کو ہم جو ہمارا normal fund ہے اس سے ہم pay کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ ہمارے پاس اس وقت چار centers ہیں آسکتے ہیں اس وقت جو کراچی کے لوگوں سے ہماری درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس facility کو extend کرنا چاہ رہے ہیں extend کر کے اس کو اٹھارہ سو بیٹ پر لے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر it would be state of the art hospital میں سمجھتا ہوں ملکہ سے شاید سب سے زیادہ جو ہے general hospital ہوگا جو کہ لوگوں کو جو ہے state of the art اور بہترین طبی سہولیت فرام کرے گا تو اس کے لئے لوگ بڑھ چڑھ کر اس کے اندر سے لیں اسپورٹس کی بات ہو رہی تھی تو ہمارے national cricketers بھی یونس خان صاحب انہیں انڈرس hospital کا as a brand ambassador انہیں نے جوائن کیا انڈرس hospital کو انہیں نے اپنا جو بیٹ تھا cricket بیٹ جس سے انہیں نے highest run score کیے تھے پاکستان کے وہ انہیں ڈونیٹ کیا ہم نے لاسٹ ہمارا ایک فیملی کارنیوال ہوا تو اس کو ہم نے اس کی جو تھی اوکشن کیا تھا تو 20 لاکھ روپے کے اندر بیٹ گیا جو کہ تمام کے تمام پیسے جو ہیں وہ ڈونیٹ ہو گئے اور اس کے بعد جو جن صاحب نے خریدا تھا انہیں نے اس کو خرید کر پیمنٹ کرنے کے بعد دوبارہ ڈونیٹ کر دیا انڈرس hospital کو کہ اگر آپ چاہیں تو اس بیٹ سے وہ کر سکتے تو اس بیٹ سے وہ کر سکتے تو I think ناظرین امید آپ کو مراج کا پروگرام پسند آئے ہوگا آپ اگر فیڈبیک دینے شاتے ہیں تو فیس بک کو ٹویٹر کے ذریعے فیڈبیک دے سکتے ہیں اب تک لیے اتنا ہی اپنے مذبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے انافیس